پشاور کی گلیوں میں چارلی چیپلن کی انٹری ہو گئی ہے آپ کو یہ کردار پسند ہے؟ مجھے بہت زیادہ پسند ہے یہ کردار بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں؟ بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں؟ کب سے؟ جب میں چھوٹا تھا؟ آپ دیکھنا چاہتی ہیں؟ آپ ملنا چاہتی ہیں؟ میں پاکستانی پاکستانی میں نے تو ملاقات کی ہے بڑے زورت میری ان سے ملاقات رہی تو آپ کو ملواکستانی چارلی چیپلن سے ایک مشکل کام ہے جو کسی ٹنشن میں ہو جو پریشان ہو ذہنی الجن کا شکار ہو کسی ایسے محول میں ہو سٹریسٹ ہو ڈپریسڈ ہو لیکن جو چہرے پر مسکراتیں بکھیرتا ہے وہ نام بھی بناتا ہے جیسے کہ ایک نام کس نے بنایا اس میوزک سے اب سمجھ گئے ہوں گے بات میں کر رہا ہوں چارلی چیپلن کی جس نے مسکراتیں بانٹی بکھیری چہروں پر آج آپ کی کونہ ملاقات کرائی جائے چارلی چیپلن سے جی ہاں پاکستان میں ہمارے پاس ہے چارلی چیپلن ہمارا اپنا چارلی چیپلن لیکن انٹرڈیوز تو میں نے کرا دیا گیا کدھر غائب ہو گیا ابھی تو تھا ادھر ہی چارلی 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 اوکے ذرا مکھڑا تو دکھاؤ سامنے تو آؤ چارلی آ چکا ہے سامنے اسمان خان فرام پشاور چارلی گوڈ مارننگ گوڈ مارننگ جیسے ہیں آپ بلکل شکر ہے اللہ کی کیا زبردست انٹری الحمدللہ بلکل چک ٹاک چارلی مجھے یہ بتائیں آپ نے یہ کیوں سوچا کہ آپ نے ایس چارلی چیپلن ایکٹ کرنا ہے اور لوگوں کو ہسنے پر مجبور کرنا ہے اس طرح مسکراتیں بانٹ نہیں ہیں آپ نے بلکل یہ ایسا ہے کہ میں کرونا کا حالات میں نے دیکھا بہت سخت حالات تا لوگ ڈبل مائنڈ ہو چکے تھے تقریباً چھ ماتے میں نے یہ پھر شروع کیا آپ کسی بس پر چلے جاتے ہیں آپ میٹرو پر چلے جاتے ہیں آپ کسی سکول کالج کا رخ کرتے ہیں مارکٹ کا رخ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں جی ہم تو موٹسیکل پر جاتے ہیں مارے پاس گاڑی تو نہیں ہے موٹسیکل پر جاتے ہیں تو کبھی ایک جگہ کبھی دوسرے جگہ جو اچھی جگہ ہوتے خوبصورت خوبصورت جگہ ہوتے جہاں کا لوگ بھی بہت پیارا ہوتے وہاں پر جب ہم ویڈیوز بناتے تو کچھ ایسے لوگ ہوتے جو وہ ہمیں کہتے کہ بھئی آپ یہاں سے جائیں تو ہم پھر کسی اور پارک کی طرف آتے جب وہاں ویڈیو بناتے تو وہاں بھی حکومت کے اپنے سیکورٹی رکھے ہوتے وہ بھی ہمیں باہر نکال لیتے تو زیادہ سے زیادہ ویڈیوز جو ہیں میں فوٹفات پر بنا دیتا ہوں کچھ کھیتوں پر بنا دیتا ہوں بس اور ہمارے پاس ایسا کوئی سہولت نہیں ہے ہم حکومت سے یہ سپورٹ کریں گے کہ وہ ہمیں سپورٹ کریں اچھا یعنی چارلی ایسا بہت بار ہوا کہ آپ کہیں پر گائے ہو اور آپ کو ہم ویڈیو بنانے نہیں دی گئی چارلی سے اتنا ڈرتے ہیں بلکل بنانے دیتے ہیں پتہ نہیں یہ سکیہ بات ہے اگر یہ میرے ساتھ سپورٹ ہے جیسے عوام کا میرے ساتھ سپورٹ ہے عوام مجھ سے بہت زیادہ خوش ہیں چارلی ایسا کتنی بار ہوا آپ کہیں گئے ہو اور آپ کی باڈی سرچ کی گئی ہو آپ کو روکا گیا ہو کہ نہیں بھائی نہیں جانا آگے نہیں جانا اندر بلکل کئی بار ہو چکے ہیں ایسا میرے ساتھ اچھا یہ موچھیں اصلی ہیں شارلی یہ موچھیں تو فیلال سپورٹ ملیں گے تو انشاء اللہ موچھیں اوریجنل رکھیں گے اگر میں اپنے اوریجنل موچھیں رکھوں نا تو پھر مجھ سے گھر میں لوگ درتے میرا وائف جو میرے ساتھ بیٹھی تھے تو جب لائٹ بند ہو جاتا ہے اگر اس نے موچھوں میں دیکھا تو وہ ایک دم چلانگ لگائے وہ کوئی جین نکل ہے یہ ویسے جب پہلی بار آپ نے اپنے گٹ اپ کیا چارلی چیپلن کا تو کیا ہوا ظاہر آپ نے وہ گھر میں کیا ہوگا تو وائف نے دیکھ کر کیا کہا یا کسی نے جب پہلی بار گھر کے فرد نے دیکھا وہ دھرا کون آگیا کوئی انجان شخص آگیا ایسے ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے تو میں نے کہا آپ سچ کے رہے کہتے ہیں بلکل میں سچ کے رہوں میں نے کہا شاید یہ تو ایکٹنگ میرے پہ اتنا زور ڈالی ہے یعنی وہ اتنا آپ نے اپنے اندر اسے ایبزوب کر لیا اتنا سر پہ سر لیا کہ پھر آپ سوتے میں بھی چارلی ہی ہوتے ہیں تو یہ ایسے دن میں کتنے گھنٹے آپ چارلی ہوتے ہیں اور کتنے گھنٹے آپ اسمان ہوتے ہیں بلکل یقین کرے جب جب میں اپنے دوستوں کے ساتھ جاتا ہوں تو میں راستے میں بھی ایسے ایسے کرتا ہوں وہ مجھے مارتے گردن پہ کہتے ہیں کیا کر رہا میں نے کہا یار سمجھنی پڑتا پتہ نہیں ایسا کیا ہوگا میں ہر ٹیم یوں کرتا رہوں کبھی کسی کو کیا کرتا ہوں کبھی یوں کبھی وہ مجھے خود سمجھنی پڑتے میں نہیں یہ کیا ہو گیا یعنی عثمان جب اس گیٹ اپ پہ نہیں ہوتے تب بھی نہیں جب میں گیٹ اپ میں نہیں تو تب بھی میں یہ کرتا ہوں یہ اشارے وغیرہ یہ میں ہر کسی کو کرتا ہوں پتہ نہیں یہ میرا فیلڈ ہو گیا لوگوں کو مشکرانا لوگوں کا دل جیتنا اب یہ میرا فیلڈ ہو گیا اب میں نے قدم اٹھائے تو انشاءاللہ میں یہ کرتا رہوں گا اچھے چارلی کیونکہ آپ اس وقت اس گیٹ اپ پہ اس لیم آپ کو اس مان کے بجے چارلی ہی کہہ رہوں بار بار کیونکہ مجھے دیکھ کر ایسے ہی محسوس ہو رہا ہے کہ میں چارلی سے ہی تو بات کر رہا ہوں چارلی میرے سامنے بیٹھا ہے میں چارلی والی ایکٹنگ کہ ہو رہی ہے اس وقت تو مجھے ذرا یہ بتائیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو کسی کو ہنساتا ہے ایک کومیڈین جو کسی کے چہرے پر نسکراہت بکھیرے جو ہر وقت نسکرانے کی بات کرے ہر وقت ہنسی مزاق کرے ہر وقت فن کا ایلیمنٹ لے کر آئے اس کا دل ایسا ہوتا ہے کہ اس میں بہت درد ہوتا ہے کیا واقعی ایسا ہے یہ آپ کو میں یہ بات بتاؤں گا جب میں گھر سے نکلتا ہوں تو میں وہ اپنے وہ غموں کا دروازہ بند کر دیتا ہوں تو میں لوگوں کے لیے خوشیوں کا خدم بڑھاتا ہوں یہ بات بالکل حقیقت ہے یہ بات اللہ بہتر جانتے ہیں میرا حال میں نے اپنے دروازہ بھی یہ بات کہا ہے کہ میار میں لوگوں کو ہساتا ہوں خود دھکی رہتا ہوں پتنی ایسا کیوں ہے یہ اب میں بھی نہیں جانتا بلکل یہ آپ کا بات جو ہے نا یہ بلکل اوکے آپ ریڈی پر کھلونے بیچتے ہیں یہ بہت مشکل کام آپ کرتے ہیں بلکل بلکل یہ کام بہت زیادہ مشکل ہے یقین کرو سارا دن دوڑ لگاتے جائیں کبھی آئیں کبھی جائے گا اگر ہم کچھ کھائیں بینا تو وہ بھی تقریباً جب دو تین بار ٹرپک والے پھیرے لگا دیتے تو وہ سب کچھ ہمارا عظم ہو جاتے ہیں جیسے بھاگنے میں تو بس کافی مشکل ہیں میں سب لوگ کو یہ کہوں گا اللہ سب کی بلہ کرے جو روٹوں پر کام وغیرہ کرتے ہیں ریڈوں پر کام وغیرہ کرتے ہیں میں سب کو اللہ سے یہ دعا کروں گا کہ اللہ سب کو اپنے مقصد میں کامیاب کرے چارلی کھلونوں کی ریڈی لگانا وہ بھی ان حالات میں لگانا کہ جب بار بار آپ کو وہاں سے ہٹا دیا جائے اور آپ اس طریقے سے کام بھی نہ کر پائیں جو تھوڑا بہت کھائیں وہ بھی اسی بھاگ دوڑ میں حضم ہو جائے گھر پہ پیسے تو لے کر جانے ہیں گھر والوں کا پیٹ تو پالنا ہے گھر میں کتنے لوگ ہیں آپ کے کیا گھر کرائے کا ہے کیسے آپ اپنے ان ایکسپینسس کو پورا کرتے ہیں جی اللہ کا شکر ہے گھر ہمارا اپنا ہے جوٹ نہیں بول سکتا ہوں یہ یہ کہ گھر کے لئے تو کمانا پڑتے اب ہم مکان تو نہیں بیچ سکتے کہ ہم اپنا پیٹ پالیں گے چارلی ان حالات میں جبکہ پوری دنیا میں لوگ پریشان ہوئے کرونا کی وجہ سے اور جس طرح آپ بھی بتا رہے ہیں کہ ظاہر ہے ریڈی بائبر کہا جاتا ہے کہ ہٹاؤ یہاں سے اس طریقے سے کام نہیں کرنے دیا جاتا کبھی ایسا ہوا چارلی نے سوچا ہو کہ گھر بیچ دیتا ہوں کبھی یہ سوچا ہو اچھا کوئی اور چیز میرے پاس پڑی ہے وہ بیچ دیتا ہوں کہ پیسے چاہیے گھر والوں کی ضرورت پوری کرنے کے لئے ایسا سوچا آپ نے کبھی ان مشکل حالات کی وجہ سے مشکل حالات کی وجہ سے میرے ساتھ ایک موٹر سیکل تھا اسی مشکل حالات کی وجہ سے وہ میں نے بیچا چارلی نے اپنا موٹر سیکل بیچ دیا میں نے کہا گھر والوں کو بلکل میں نے اپنا موٹر سیکل بیچا جب میں یہ بار سٹال وغیرہ لگاتا ہوں تو یہ کانٹے والا ٹرپک والا کی آنا جانا سے جانا بہت دوڑ وغیرہ بھی زیادہ لگتے تو پھر میں ایک دن میں نے سوچا میں گلیوں میں پھر رہا تھا ایک گھر کے سامنے ریت پڑا ہوا تھا اس کو میں نے دروازہ کھڑکایا میں نے کہا اگر یہ آپ لوگوں نے اوپر لے کے جانے تو میں اس کا دیاڑی لگا دیتا ہوں تو پھر اس نے مجھے کہا کہ آپ صبح آٹھ بجے آجائیں اور ان سے میرا بات ہوگی تقریب انہا ہزار روپے گا تو بہت سارا ریت تھا وہ میں نے اپنے کمر پہ جو نا سینوں پہ چھوتی منزل پہ وہ میں نے پہنچایا کبھی ایک دن یہ ریت اٹھایا دوسری دن انہوں نے مجھے کہا کہ کل ایٹ آرہے تو اس کے لیے بھی آپ آجائیں تو بس کرتے رہتے ہیں گر کے لیے تو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا اپنے لیے بھی کرنا پڑے گا بس اللہ ہماری مدد کرے سب غریبوں کے ساتھ یعنی آپ تو حوصلے کی مثال ہیں جب لوگوں کو آپ حساتے ہیں تو کبھی ایسا ہوا کسی نے آپ کو بلائیا ہو کہ آؤ اس ایونٹ پہ آؤ ہمارے سکول آؤ اس جگہ پر لوگوں کو حساندر ہم آپ کو پے کریں گے ایسا ہوا نہیں جی کسی نے ابھی تک ایسا نہیں کہا مجھے اتنا ٹیلنٹ ہے آپ کے اندر آپ کر سکتے ہیں کام اور ایسا کبھی نہیں ہو تو مجھے تھوڑا سا بتائیں چارلی کہ فر ایکزمپل اگر میں آپ سے یوں سوال کرلوں کہ پاکستان میں بڑے بڑے ایونٹس ہوتے ہیں اور ایک تو بڑا ایونٹ ہونے بھی والا ہے پی ایس ایل کا ایونٹ ہونے والا ہے ایسے میں کہ آپ کی خواہش نہیں ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ آپ کو بلائے اور آپ کو کہے کہ آپ نے آرڈینس کو محضوظ کرنا ہے ان چوکٹ چھکوں کے علاوہ یا پی سی بھی آپ سے یہ کہے کہ آپ نے آنے اوپننگ سرمنی میں ظاہر ہے پی سی بھی آپ کو کانٹیک کرے گا یہ آپ کے لئے عزاز کی بات تو ہوگی لیکن کیا ایسا ہو جائے یہ خواہش ہے آپ کی جی میری تو یہ بہت خواہش ہے اگر پی سی بھی مجھے سپورٹ کرے تو میں ہر میچ میں میں جاؤں جیسے وہ چاچا کرکٹ جائے کرتے تک ابھی ایک ملک بھی دوسرے ملک بھی جو پاکستان میں میچ وغیرہ ہوتے تو میں چاہتا ہوں کہ میں بھی ہوں پاکستانی اور پاکستانی کے لئے میں گرون میں کھڑا رہوں گا چیکے لگاؤں گا کچھ میری وجہ سکھ گائیں گے کچھ میچ دیکھنے کے لئے آئیں گے تو میں چاہتا ہوں کہ پی سی بھی مجھے سپورٹ کرے تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگے اس دن مجھے نیت بھی نہیں آئے گا نیا دن کا یہ سیٹ آپ کو کیسا لگ رہے ہیں نیا دن پر آ کر کیسا لگ رہے ہیں بلکل یہ اس میں وہ میں آئے ہو تو بہت اچھا لگ رہے ہیں مجھے پہلے بھی ایسے زندگی اور اب بھی میری زندگی میں تھوڑا سا چینجنگ آگے ہیں پہلے مجھے لوگ عثمان نام سے پکارتے تھے اور اپنے گلیوں میں پکارتے تھے اور اب مجھے پورا پاکستان چارلی نام سے پکارتے ہیں کیا والے چارلی جو آپ کو سن رہے ہیں اسپیشلی میں آئے بات کروں گا حکومت کی آپ انہیں کچھ کہنا چاہیں گے جی حکومت کو میں یہ بات کہوں گا کہ میرے جتنے ایکٹر ہیں یا کچھ پنکار ہیں ان جو اپنے پیسوں سے خود کو چلا رہا ہے کہ ان کو دکھنا بھی پھڑتا ہے ان کو جو ہیں بہت سارے مشکلات کا سامنے پڑتا ہے تو میں ان کو یہ بات کہوں گا کہ وہ ان لوگوں کی سپورٹ کریں ہمارے جیسے اور پنکار ہیں ان سب کا سپورٹ کریں تو بہت ہی بہتر ہوگا زبادست ہم واقعی آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں ایونٹس میں وہ چاہے پی ایسل کا ایونٹ ہو یا کوئی اور ایونٹ ہو چاہے ٹیلنٹ آپ کے اندر ہے وہ سب کے اندر ہوتا نہیں ہے اللہ نے آپ کو ٹیلنٹ دیا ہے اور آپ کام بہت اچھا کریں کہ لوگوں کو آپ جو ہے نا وہ ہنسنے پر مجبور کر دیتے ہیں نیا دن پر آپ آئے انشاءاللہ باقی چینلز پر بھی آپ ہمیں نظر آئیں گے تینک یو بری مچ